ڈالنس نے خواتین کو با اختیار بنانے کے اقدام کے تحت خواتین کی قیادت پر کھلنے والی پہلی ورکشاپ کا افتتا کر دیا اس ورکشاپ میں کام کرنے والی تمام خواتین ڈالنس کے خصوصی فیملی انٹرانشپ پروگرام میں شریک ہوں گی ڈالنس خواتین کو با اختیار بنانے اور انہیں معاشی ترقی میں حصہ ڈالنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے پرعظم ہے اس حوالے سے ڈالنس نے ملتان میں خواتین پر مجتمع اپنی نویت کی پہلی ورکشاپ کا افتتا کیا افتتا ہی تقریب میں ڈالنس کے سی ای او عمر احسن خان اور سی ایم او حسن جمیل سمیت ڈالنس کے دیگر افسران نے شرکت کی ڈالنس اپنے گرنٹو جبکہ گریٹ پروگرام کے ذریعے سارانہ سو سے زائد خواتین کو با اختیار بناتا ہے موشہ کے مختلف طبقات کو با اختیار بنانے کی مقصد کو آگے بڑھاتی ہوئے ڈالنس نے تین سال قبل ڈالنس کسٹمر کیر اقدام کا آغاز کیا تھا اس پروگرام کا مقصد تیکنیکی شعبوں میں خواتین کی شمولیت کو فروغ دینا ہے اس پروگرام کے تحت پاکستان بھر سے خواتین کو بطور ٹیکنیکل انٹرنس شامل کر کے انہیں کامیاب کاروباری افراد میں تبدیل کیا جاتا ہے ڈالنس کے چیف اگزیکٹیف آفیسر عمر احسن خان نے خواتین کی زیر قیادت کھلنے والی پہلی ورکشاپ کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے رمہ سال مزید پانچ ورکشاپیں کھولنے کا اعلان بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ اقدام خواتین کو ملک کی موشی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرنے میں مدد دینے کی ایک کوشش ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکی شعبوں میں بھی خواتین اپنے مرہوم منصف پر افراد کی طرح مسابقت رکھتی ہیں